وَعَلَىٰ آلِهِ التَّيِّبِينَ التَّاهِرِينَ وَأَصْحَابِهِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيجِينَ اَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ اللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ اللَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا صَلَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَزِيمِ اللَّهُمَّ عَرِنَا الْحَقَّ حَقًّا وَارْزُقْنَا اتِّبَاع وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا وَارْزُقْنَ اجْتِنَابًا اللَّهُمَّ أَخْرِجْنَا مِنْ ظُلُمَاتِ الْوَهْمِ وَأَكْرِمْنَا بِنُورِ الْفَهْمِ وَزِدْنَا عِلْمًا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِيْ اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللَّهِ والصلاة والسلام عليك يا ختیم الانبیاء والمرسلين وَعَلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ استاذ العلماء شمس القرآن فخریان سنت حلط اللامہ مولانا قاری خادم حسین قادری سائن دامت برکاتہ ملالیہ انتہائی قابل احترام علماء کرام مہمانان عزی وقار برادران اسلام حاضرین و سامعین اس وقت میں اور آپ اپنی زندگی کی ایک تاریخ رات کو ذکرِ رسول سے روشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اس وقت ہم اپنے گناہ بخشوا رہے ہیں اپنا مقدر چمکا رہے ہیں ابھی کچھ دیر پہلے حضور کی ناتیں پڑھی جا رہی تھی تو نات شریف کے الفاظ دل کی زمین پر بارش کے قطروں کی طرح پڑھ رہے تھے جو ایمان کی کھیتیوں کو لہلہا رہے تھے جہاں پہ ذکرِ خیر الانام ہوتا ہے ان آیتوں کا وحی احتمام ہوتا ہے فرازِ عرف سے ہوتا ہے رحمتوں کا نزول جہاں نبی پہ درود و سلام ہوتا ہے انیس سو اٹھاسی میں ایک بادبخت نے سلمان رشدی نے کتاب لکھی لستانک ورسس کچھ دن احتجاج ہوا اور پھر ہم بھول گئے پھر ڈنمارک سے توہین امیز خاکے ایک اخبار میں شائع ہوئے کچھ دن احتجاج ہوا اور پھر ہم بھول گئے پھر ٹیری جونز نے امریکہ میں قرآن مجید کو آگ لگائی کچھ دن احتجاج ہوا اور پھر ہم بھول گئے پھر امریکہ سے سام بسائل نے فلم بنائی انوسنس آف مسلمس بہت بڑا احتجاج ہوا وہ احتجاج ابھی جاری تھا کہ امریکی ایجنڈوں نے مسلمانوں کی زبانیں محمد 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 کا وظیفہ کر رہی تھی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہ نارے بلند ہو رہے تھے کہ اس دورانی ایجنسیوں نے ٹیلی ویجن کے ذریعے پراپیگنڈا کیا اور لوگوں کی زبانیں ملالا 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 کرنے لگیں وہ تحریک عشق رسول پسے پردہ چلی گئی اور ملالا ملالا کی آوازیں آنے لگیں میرے کچھ دوستوں نے مل بیٹھ کے یہ مشورہ کیا کہ وقتی طور پر جب قرآن مجید پہ یہ ہمارے آقا پاک کی عزت پاک پہ حملہ ہوتا ہے وقتی طور پہ ہم جوش میں آتے ہیں نارے لگاتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں کوئی ایسا مصبت جواب دینا چاہیے جس سے ہماری آنے والی نسلیں محفوظ ہوں ان کا ایمان محفوظ ہو اور ان کا عقیدہ پختہ ہو دشمن ہزار کوشش کرتا رہے پراپے گھنڈا کرتا رہے لیکن ہماری نسلیں محفوظ ہوں ان کے دلوں تک محبت رسول کا پیغام صحیح انداز میں پہنچ سکے اس کے لئے چند دوستوں نے سیرت سٹڈی سینٹر قائم کرنے کا مشورہ دیا کہ دنیا بھر سے سیرت کے موضوع پر آج تک جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں وہ گجرات میں ہم سیرت سینٹر میں جمع کریں عربی میں انگریزی میں پشتوں میں فارسی میں دنیا میں آج تک سیرت کے موضوع پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ جمع کی جائیں اس کے لئے دوستوں نے کام شروع کیا تو اس دوران ہی ایک مشورہ یہ تھا کہ ہم سیرت نبوی کے حوالے سے ایک ایسی مہانہ محفل کا اتمام کریں جس میں ہم حضور کی سیرت پاک اور آپ کی تعلیمات کو دنیا کے سامنے پیش کریں اور لوگوں کو یہ دعوت دے سکیں کہ آؤ دیکھو حضور کتنے سونے ہیں حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں پراپے گھنڈے کا دور ہے میڈیا کا جادو چل رہا ہے انٹرنیٹ اور فیس بک کا جادو دلوں کو مسخر اور مسحور کیے ہوئے ہے جھوٹ کو سچ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے اس دور میں ہم غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کا یہ فرض محبت بنتا ہے کہ ہم اسلام کے خلاف قرآن کے خلاف اور حضور نبی رحمت سید العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے خلاف ہونے والے ہر پراپے گھنڈے یا ہر فتنے کا جواب دیں اور اسلام کا صحیح پیغام لوگوں تک پہنچائیں آج اگر لوگوں کو حضور کی سیرت پاک کا علم ہو تو ہر سلیم الفطرت حضور سے محبت کریں گا جو لوگ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم کی محبت سے اور عشق سے محروم ہیں تو ایک سبب یہ بھی ہے ان کی دوری کا کہ انہوں نے سیرت پاک کو پڑا نہیں حضور کے حسن کو دیکھا نہیں اس محفل پاک کا یہی مقصد ہے کہ حضور کی سیرت پاک کے مختلف گوشوں کو جنہ تک پہنچا جائے اور پیغام یہی ہے اس محفل کا کہ حضور کی صورت جیسی کسی کی صورت نہیں اور حضور کی سیرت جیسی کسی کی سیرت نہیں ہمارے ہر سوال کا جواب حضور کی سیرت کے اندر موجود ہے ہمارے ہر مسئلے کا حل حضور کی سیرت پاک کے اندر موجود ہے ہماری ہر علق تعلیمات سیرت سلجا سکتی ہیں دہر کو سیرت سرکار سکھا دی جائے سنگ باری جو کرے اس کو دعا دی جائے روشنی سیرت سلطان حرم سے لے کر قلب کو حلم نگاہوں کو حیاء دی جائے کر کے سرکار دو عالم کی رحمت کا تصور قلب پائی مردہ کو جینے کی عدا دی جائے قلب مایوس کو جینے کی عدا دی جائے یہی مقصد ہے اس مہانہ محفل کا ہمارے ڈاکٹر محمود اقبال صاحب حاجی اکیل صاحب حاجی محمد یعقوب صاحب عزیز قدر وارس صاحب ان دوستوں نے مسلسل حمد بندھائی اور دیگر دوست میں سب کا نام نہیں لے رہا فروغ سیرت کے تمام عراقین بز میں فروغ سیرت کے تمام عراقین کو میں حدیہ تبریق پیش کرتا ہوں جنہوں نے وقت کے اندھیروں کو سیرت نبوی کے چراغہ سے جگ مگانے کی کوشش کی ہے میں ان تمام دوستوں کو خراج تعصیم پیش کرتا ہوں بالخصوص آج اس مسجد میں جامعہ مسجد انوار مدینہ کی انتظامیہ کو حضرت قبلہ استاذ علماء قبلہ کاری خادم حسین قادری صاحب حاج سعید صاحب دیگر تمام عراقین جنہوں نے آج اس محفل کو سجانے میں انتظام کیا اللہ تعالیٰ انہیں عجر عظیم عطا فرمائے آج محفل کا عنوان ہے احساس ذمہ داری ہمارے معاشرے میں بگاڑ کی ایک وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو اپنی ذمہ داری کا علم نہیں اور ذمہ داری ادا کرنے کا احساس نہیں اگر ہر شخص ہر ادارہ ہر فرد جس بھی منصب پہ ہے وہ اپنی ذمہ داری ادا کرے تو معاشرہ سمر سکتا ہے معاشرے میں بگاڑ اس کا ایک سبب یہ ہے کہ ذمہ دار لوگ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہے دو ہی باتیں بس آپ کی خدمت میں آج بیان کروں گا ایک تو یہ کہ ذمہ داری کیا ہے کیا ہمیں اپنی ذمہ داری کا علم ہے ایک تو یہ کہ ذمہ داری کیا ہے اور اس کے بعد دوسری بات یہ کہ ایساس 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 کا کیا مطلب قرآن مجید نے ہمیں بتایا ہے کہ زندگی ایک ذمہ داری ہے اِنَّا اَرَدْنَ الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْدِ وَالْجِبَالِ فَأَبَئِنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَان اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی زمین کو پیش کی پہاڑوں پر پیش کی پر آسمانوں نے زمین نے اس امانت کو اٹھانے سے انکار کر دی ان کا سینہ پھٹ گئے فَأَبَئِنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا زمین نے کہا پروردگار ہر بوجھ اٹھا سکتی ہوں تیری امانت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتی آسمانوں نے انکار کر دیا پہاڑوں کے سینے پھٹ گئے قرآن کہتا ہے جو امانت آسمان وزمین نے نہیں اٹھائی وہ امانت انسان نے اٹھا لی ہے وَحَمَلَهَا الْإِنسَان انسان نے امانت اٹھا لی تو یہ جو حَمَلَهَا کا لفظ آیا ہے حَمَلَا یہ بتاتا ہے کہ انسان نے ذمہ داری قبول کی ہے زندگی ایک ذمہ داری کا نام ہے انسان نے جب شریعت مطارہ پر عمل کرنے کی امانت اٹھائی تو گویا انسان نے ایک ذمہ داری قبول کی ہے زندگی ایک ذمہ داری ہے یہاں ہم ایشو عشر کرنے نہیں آئے اس دنیا میں غفلت کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے نہیں آئے یہاں تو ایک ذمہ داری ہے جس کو ادا کرنے کے لیے آئے سورہ ملک میں فرمایا اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن امالا وہ ذات جس نے موت اور زندگی کو تخلیق کیا اور راز کیا ہے کیوں تخلیق کیا لیبلوکم ایوکم احسن امالا تا کہ تمہیں آزمائش میں ڈالیں تم میں سے کون ہے جو زیادہ اچھے عمل کرنے والا ہے لیبلوکم یہ الفاظ بتاتے ہیں کہ زندگی ایک ذمہ داری ہے اگر آپ اسے ذمہ داری سمجھ کے گزاریں گے تو دنیا میں بھی کامیاب ہیں آخرت میں بھی کامیاب حدیث پاک ہے میرے آقا کریم نے ارشاد فرمایا تم میں سے ہر ایک مسئول ہے یعنی اس سے پوچھا جائے گا سوال کیا جائے گا تم میں سے ہر شخص نگہ بان ہے تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اس سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنی رائیت کے ساتھ کیا سلوک کیا ماتہتوں کے ساتھ کیا سلوک کیا آخرت میں یہ سوال ہوگا کہ اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں ادا کی دین کا یہ مقصد ہے دین اس لئے ادا کیا گیا کہ موت کے بعد جو مرحلے پیش آنے والے ہیں ان سے آگاہی ہو اور ان میں کامیاب ہونے کا طریقہ ہمیں بتا دیا جائے میرے آقا کریم نے بتایا موت کے بعد کیا مرحلے پیش آنے والے ہیں اور حضور نے یہ بھی بتایا کہ ان مرحلوں میں کامیاب کیسے ہو سکتی یہ جو آیات اور ایک حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے ان تینوں کا پیغام یہی ہے کہ آخرت میں ذمہ داریوں کے حوالے سے پوچھا جائے گا کیا ہم نے اپنی ذمہ داری ادا کی ہے یا نہیں کی اکثریت ایسی ہے جس کو علم ہی نہیں کہ میری ذمہ داری ہے کیا میں اس کے لئے اکثر ایک مثال دیتا ہوں ایک سکول ٹیچر کو ہیڈ ماسٹر صاحب نے ریاضی پڑھانے کے لئے سیلیکٹ کیا اور چھ چیپٹر دے دیئے کہ چھ مہینوں میں تم نے یہ اسباق پڑھانے ہے پھر ٹیسٹ ہوگا چھ مہینوں میں اس استاد نے ریاضی تو نہیں پڑھائی میت نہیں پڑھایا لیکن طلبہ کو ہوائی جہاز بنانا سکھا دی ہے کہ ہوائی جہاز کیسے بنایا جاتا ہے ہوائی جہاز کیسے اڑا یا جاتا ہے خرابی یوں ٹھیک کیسے کرتے یہ چیزیں اس نے پڑھائیں لیکن جن چیزوں کا امتحان ہونا تھا جن سبکوں کا امتحان ہونا تھا وہ نہیں پڑھائی ہیڈ ماسٹر صاحب آئے کلاس میں انہوں نے کہ میں چیک کروں کہ استاد نے کون کون سے سبق پڑھائی ہے پتا چلا اس نے تو ایک لیسن ایک سبق بھی نہیں پڑھائی ہاں اس نے ہوائی جہاز بنانا سکھا دی اس کا تو امتحان ہی نہیں ہوگا اس کے بارے میں تو پوچھا ہی نہیں جانا اب جن اسباق کے بارے میں امتحان ہونا تھا وہ استاد نے نہیں پڑھائے جو اس کا فرض تھا وہ سبق اس نے نہیں پڑھایا ہیڈ ماسٹر صاحب اس پر راضی ہوں گے نہ راض ہوں گے وہ آگے سکھے دیکھیں میں نے جہاز بنانا سکھا دی میں نے ان کو ہوائی جہاز اڑانا سکھا دی میں نے ان کو ہوائی جہاز ٹھیک کرنا سکھا دی ہے ہیڈ ماسٹر صاحب کیا کہیں گے یہ تیرا فرض یہ تیری ذمہ داری کامیاب زندگی کے لیے فرض شناسی ضروری ہے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ میرا فرض کیا ہے اور وہ کون سے کام ہے جو میں فضولی کر رہا ہوں میرے فرائض میں تو شامل ہی نہیں پہلے اپنا فرض پہچانے کہ میرا فرض کیا ہے فرائض کے حوالے سے ذمہ داریوں کے حوالے سے اجمالا ہماری تین قسم کی ذمہ داریاں کتنی قسم تین قسم پہلی ذمہ داریاں ہیں ذاتی ذاتی ذمہ داریاں دوسری ہیں گھریلو ذمہ داریاں تیسری ہیں معاشرتی ذمہ داریاں نوجوانوں سے پوچھوں گا پہلی ذمہ داریاں کون سی ہیں پہلی ذمہ داری کون سی ہیں مثلا میں نماز پڑھ رہا ہوں نماز پڑھتے ہوگئے میں تشاہد ٹھیک نہیں پڑھ تشاہد پتہ ہے نا جی کعدہ بیٹھتے ہیں جب دو رکعتوں کے بعد تو کیا پڑھتے ہیں تشاہد الفاظ کیا ہے اس کے اتاہیاتو بس اتنے ہی ہے کہ آگے بھی کچھ ہے تو ذرا پڑھیں ہاں کیا ہے ٹھیک ہے آتا ہے آپ کو ایک مندہ پڑھ رہا ہے تشاہد آستہ پڑھ رہا ہے اب اس کو کیا پتا کہ وہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں میں جو پڑھ رہا ہوں وہ ٹھیک پڑھ رہا ہوں یا غلط پڑھ رہا ہوں یہ میری اپنی ذمہ داری ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں جس میں کوئی دوسرا میری اصلاح نہیں کرے گا میں نماز پڑھ رہا ہوں صورت فاتحہ پڑھ رہا ہوں پتا نہیں ٹھیک پڑھ رہا ہوں کہ غلط پڑھ دوسرے کو تو پتا ہی نہیں یہ میں نے خود اپنی صلاح کرنی ہے میں غسل کر رہا ہوں میرے اوپر غسل فرض ہے پتہ نہیں میں نے شریعت کے مطابق ٹھیک غسل کیا بھی ہے یا نہیں پتہ نہیں میرا جسم پاک بھی ہوئے یا نہیں یہ اپنی ذمہ داری ہے کہ بندہ اپنا جسم پاک کرنے کا طریقہ سیکھے استادوں سے پوچھے والدین سے پوچھے اگر شرماتا ہی رہے گا اپنی ذاتی ذمہ داری ادا نہیں کر سکے گا غسل کے کتنے فرض ہیں ایک جگہ میں نے پوچھا غسل کے کتنے فرض ہیں انہوں نے کہا تین بعض نوجوان بڑے تیز ہوتے ہیں انہوں نے تیزی سے ایک نوجوان نے کہا جی سابن، تولیا اور پانی یہ تین فرض ہیں غسل کے ان کے بغیر غسل نہیں ہوتا تو واقعی غسل نہیں ہوتا پانی بھی ہونا چاہیے سابن بھی ہونا چاہیے کیا خیال ہے ٹھیک ہے کہ سابن، تولیا اور پانی ایسے نوجوان بھی ہیں جن کو غسل فرض ہوئے پتہ ہی نہیں غسل کرنا کس طرح ہے تو یہ ذاتی ذمہ پتہ نہیں میں وضو ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا اپنے دوستوں کو جو سین ہی ارہے اپنے سے سمجھتے ہیں کہ یہ دین کو سمجھتے ہیں اس کے سامنے وضو کریں وضو کر کے دکھائیں اسے اپنے استاد کو وضو کر کے دکھائیں اور کہیں کہ چیک کریں میں ٹھیک وضو کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا نفس اس طرف نہیں آئے گا کہ اپنی اصلاح کرو اپنے آپ سے کام لینا ہے اگر میری ساری تقریر میں یہ ایک جملہ یہ آپ کو یاد رہ گیا تو میں سمجھوں گا میری گفتگو کا آج مقصد پورا ہوگیا اپنا دل نہیں رہب ہوگا اس طرف اپنے آپ کو آپ نے آمادہ کرنے ہیں اپنے آپ سے کام لینے ہیں اپنے آپ کو احساس دلانے ہیں کہ کسی دوسرے کو کیا پڑی ہے میری نماز ٹھیک کرائے کسی دوسرے کو کیا پتا میں غسل ٹھیک کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں یہ میں نے خود کرنے ہیں کچھ کام ایسے ہیں جن میں کوئی دوسرا آپ کے ساتھ جو ہے وہ شراکت نہیں کرے گا وہ تنہائی آپ نے کرنے ہیں وہاں آپ نے اپنی ذاتی ذمہ داری سے ان کاموں کو ٹھیک کر رہے ہیں اس کے لئے چلیں دوستوں سے تو شرماتے ہیں ٹھیک ہیں والدین سے نہ شرمائیں استادوں سے نہ شرمائیں پیر و مرشب سے نہ شرمائیں ان سے پوچھیں ذاتی ذمہ داری کے حوالے سے دوسری ذمہ داری ہے گھریلو ذمہ داری دوسری ذمہ داری کون سی ہے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنا یہ ہے گھریلو ذمہ داری اب گھر والوں کی ضروریات کون سی ہیں روٹی کپڑا اور مکام کھانا کھلانا یہ ذمہ داری ہے رہائش دینا یہ آپ کی ذمہ داری ہے کپڑے پینانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے آج کا خامد آج کا باپ ان تین چیزوں کو تو اپنی گھرے لوز ذمہ داری سمجھتا ہے روٹی کپڑا اور مکان پر مجھے یہ بتائیں اولاد کی تربیت اس کی بھی ضرورت ہے یا نہیں اولاد کو روٹی کی ضرورت ہے اولاد کو لباس کی ضرورت ہے اولاد کو رہائش کی ضرورت ہے اولاد کو تربیت کی بھی ضرورت ہے یا نہیں اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ نے جو روٹی اولاد کو کھلائی ہے وہ ضائع نہ ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اولاد کو جو لباس پینا رہے ہیں یہ محنت کر کے رزق کماتے ہیں آپ یہ ضائع نہ ہو جو آپ نے اچھی رہائشیں بنا کے دی ہیں اولاد کو یہ آپ کی میند زائع نہ ہو تو پھر اپنی اولاد کی تربیت کریں اگر آپ اپنی اولاد کی اچھی تربیت نہیں کرتے تو پھر آپ جتنی میند اولاد کے لیے کر رہے ہیں وہ ساری زائع ہیں کیونکہ غیر تربیت یافتہ اولاد دنیا میں بھی ماں باپ کے لیے رسوائی کا باعث ہے آخرت میں بھی رسوائی کا باعث ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی پروردگار مجھے نیک اولاد اتا فرما ربی حبلی من الصالحین خالی اولاد نہیں مانگی نیک اولاد تو گھرے لو ذمہ داریوں میں میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے آج اس سیرت نبی کے حوالے سے منقضہ محفل کا پیغام میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے یہ دیں قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا تمہاری گود میں ایک محمدی پھول کھلا تھا تم نے اسے خضان کے حوالے کیوں کر دیا تمہاری گود میں ایک مسلمان پیدا ہوا تھا تم نے اسے یورپ کی تہذیب کا عاشق کیوں بنا دیا یہ پوچھا جائے گا ماں باپ سے ماں باپ حضور کے گلشن کے گلشن محمدی کے پیرے تار ہیں ان کے گھروں میں جو اولاد پیدا ہوتی ہیں مسلمان بچے یہ حضور کے پھول ہیں یہ گلشن اسلام کے پھول ہیں اگر آپ انہیں اچھا مسلمان نہیں بناتے تو آپ نے گلشن اسلام کی پیرے تاری نہیں کی آپ نے ان پھولوں کو مسل دیا ہے یا انہیں خضان کے حوالے کر دیا ہے میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا میری بہنوں بیٹیوں کو جا کے یہ پیغام دیں آخرت میں تم سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری گود میں ایک محمدی پھول کھلا تھا ایک مسلمان بچہ پیدا ہوا تھا تم نے اس کے ذین میں دنیا داری کیوں بھر دی اسے دنیا پرست کیوں بنا دیا اس کے دل میں فکر آخرت کیوں نہیں ڈالی میرے آقا کریم بدر کے لیے نکلے ہیں ایک صحابیہ چھ مہینے کا بچہ گود میں اٹھا کے کھڑے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن ماں کے جوان بیٹے تھے انہوں نے اپنے جوان بیٹے آپ کے ساتھ بھیجے میرا کوئی جوان بیٹا نہیں جو آپ کے ساتھ بدر میں بھیجوں یا رسول اللہ میرے چھ مہینے کے بچے کو اپنے ساتھ لیتے جائیں میرے کریم آقا نے فرمایا وہاں جنگ ہوگی تیر برسے کے تلوارے چلے گی وہاں یہ چھ مہینے کا بچہ کیا کرے گا اس عورت نے ارد کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تیر چلا نہیں سکتا پر آپ کی طرف آنے والا تیر اپنے سینے پر کھا تو سکتا ہے اسے دھال بنا کے سامنے کر دیں یہ شہید ہو جائے گا میرا نام شہیدوں میں ماؤں میں لکھا جائے گا یا رسول اللہ جن ماؤں کے جوان بیٹے تھے وہ تو خوش ہیں کہ ان کے بیٹے مجاہد بن کے گئے میرا کوئی بیٹا جوان نہیں کہ آپ کے ساتھ بھیجوں میرے آقا کریم نے نعرہ رسال نعرہ رسال عظمت و شان مصطفیٰ کریم میرے آقا کریم نے اس صحابیہ کو کیا حکم دی ہے فرمایا اس بچے کو واپس لے جاؤ اس کی اچھی تربیت کرو اس کو اچھا مسلمان بناو تمہارا نام مجاہدوں کی ماں میں لکھ دیا جائے گا جو ماں اپنے بچے کو اچھی تربیت دے رہی ہے وہ جہاد کر رہی ہے جو ماں اپنے بچے کو اچھا مسلمان بنا رہی ہے اس کا نام مجاہدین کی ماں میں لکھ دیا جاتا ہے تو گھرے لو ذمہ داریوں میں اولاد کو صرف روٹی کپڑا اور مکان دینا ہی ہماری ذمہ داری نہیں دنیا کی آلہ تعلیم دلوانا ہی ہماری ذمہ داری نہیں اولاد کی اچھی تربیت کرنا ہماری ذمہ داری ہے ماں باپ کی ذمہ داری ہے اس کے لئے وقت نکالیں اپنی اولاد پر دھیان دیں اپنی اس گھرے لو ذمہ داری کو سمجھیں آخرت میں پوچھا جائے گا کہ اولاد کی کیا تربیت تم نے کی دو ذمہ داریاں ہو گئیں ایک ذاتی ذمہ داری ہو دوسری گھرے لو ذمہ داری تیسری ذمہ داری ہے معاشرتی ذمہ داری کوئی آدمی کسی ادارے میں ملازم ہے کسی فیٹری میں کام کرتے ہیں کوئی دکان کر رہا ہے معاشرے کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں اس حوالے سے ہماری معاشرتی ذمہ داریاں ہیں معاشرتی ذمہ داریوں میں پہلی ذمہ داری تو اسی ملازمت کے حوالے سے ہے بخاری شریف کتاب الحدق میں یہ حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم نے فرمایا وہ غلام جو اپنے مالک کی خدمت بھی کرے اللہ کی عبادت بھی کرے اس کے لئے دورہ عجر ہے شارہین نے حدیث پاک کی شرعہ میں نکا ہے وہ شخص جو کسی ادارے میں ملازم ہو اس کی ڈیوٹی بھی دے اور ساتھ وقت پہ اپنی نمازیں بھی ادا کرے اس کے لئے دورہ عجر ہے یہ دورہ عجر کا کیا مراد ہے اس سے کیا مراد ہے کہ دورہ عجر ہے جو بندہ ایک نیکی لائے اس کو دس گناہ عجر ایک نیکی پہ کتنا دس گناہ عجر جو بندہ اپنی ڈیوٹی دے رہے کسی ادارے میں کسی فیکٹری میں ساتھ اپنی نمازیں بھی وقت پر پڑھ رہا ہے اللہ کی عبادت بھی کر رہا ہے اس کے لئے ایک نیکی پہ بیس گناہ عجر ہے بخاری شریف کتاب العطق میں یہ حدیث مبارکہ ہے میرے آقا کریم نے اشاد فرمایا جو غلام اپنے مالک کی ڈیوٹی بھی دے اللہ کی عبادت بھی کرے اس کے لئے دورہ عجر ہے بیسے دو ڈیوٹیاں دینا ذرا مشکل ہو جاتا ہے عام طور پہ لوگ دو ڈیوٹیاں نبا نہیں سکتے یہ دورہ عجر لینا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے بندہ کوشش کرے تو خیر لے سکتا ہے ارادی اور حمد کی بات ہے عام طور پہ کمزور حمد والے لوگ کہتے ہیں کہ دو ڈیوٹیاں نہیں ہو سکتی دکان بھی کر رہا ہوں پھر نمازیں بھی وقت پہ پڑھ کیا خیال ہے اگر آپ یہاں محفل سے اٹھ کے جائیں اور آپ کے دروازے پہ کوئی سرکاری آدمی کھڑا ہو وہ گئے جی وزیر اعظم نے کل تمہیں بلائے ہے صبح دس بجے اسلام آباد فلان چگا جو ملاقات ہیں آپ کی تو رات تیاری نہیں گزرے کی دنیا کا بادشاہ ملاقات کے لیے بلائے تو کیسے شوق سے جائیں گے اور اگر بادشاہوں کا بادشاہ آقام الحاکمین بلائے حیال الصلاح حیال الفلاح یہ کس کی ملاقات کے لیے بلائے جا رہا ہے آقام الحاکمین بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا خالق بھی ہے مالک بھی ہے اور ہمارا زندگی کا نظام بھی اس کے ہاتھ میں ہماری تقدیر اسی نے لکھی اسی کے حکم سے دنیا میں آئے واپس اسی کی طرف جانا ہے وہ بلائے ملاقات کے لیے تو ہم دکان سے ہی نہ اٹھیں وہ بلائے ملاقات کے لیے اور ہم کے نہیں میرے فلان مسروفیت ہے فلان ڈیوٹی میرے آقا کریم نے فرمایا جو غلام اپنے دنیاوی مالک کی ڈیوٹی بھی دے اللہ کی عبادت بھی کرے اس کے لیے دو رہا جائے